السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی مزے کا چکن پلاؤ اور یہ رسٹی میں بنا رہی ہوں ویلج میں اور یہاں پر میں نے اس کے اندرڈال دیا تھا گھی اس کے بعد میں نے ڈالے اس کے اندرڈ دو پیاز اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا پیاز جو ہیں وہ اچھے سے براؤن ہو چکے تھے میں نے اس کے اندرڈال دیا چکن اور چکن ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندرڈال دیا ایک ٹیماٹر اور دو ہاری مرچیں اور یہ بلاؤ بہت مزے کا بنتا ہے اور میں ویلج میں بنا رہی ہوں آپ سب کو کیسا لگ رہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس کے اندرڈال دی ایوی لال مرچیں اس کے اندرڈ huh udraklίسن کا پسٹ بھی ہے اور یہ ڈالنے کے بعد میں نے اسے خوبی اچھے سے بھون لیا تھا اور یہ مرچیں بہت مزے کی ہوتی ہیں اور اب میں اس کے اندرڈال دوں گی نیشنل کا پھلاؤ مسالہ اور یہ پھلاؤ مسالہ بہت مزے کا ہوتا ہے اس سے پھلاؤ بہت اچھا بنتا ہے آپ سب کو پتائی ہوگا اور ہاف پیکٹ میں اس کے اندرڈال دوں گی اور یہاں پر میں نے لے لی ہیں چاول اور اسے میں نے بھون لیا تھا اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی پانی اور پانی جو ہے میں نے یہ والی تین پیالی پانی کے ڈالیں اور یہاں پر جب میں چاول دھو رہی تھی اور یہ مرگیں مجھے بہت تنگ کر رہی تھی یہ چاول کھانا چاہ رہی تھی پر میں نے انہیں نہیں کھانے دیے اور یہ بھی اسی کی انتظار میں ہے کہ ہم لوگ چاول کھائیں چاول اور اچھے سے واش کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور اب ہم پانی کو اچھے سے کش کر لیں گے پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک ہو چکا تھا اور میں نے اسے دھم پر لگا دیا تھا تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں ہمارا پھلاو بلکل ٹری ہے اور یہ سچ میں بہت زیادہ اچھا بنا تھا اور آپ نے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور آپ کو یہ جگہ کیسی لگی جس جگہ میں نے یہ بنایا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور شیئر کریے گا اپنے فرینڈ اور فیملی میبرز کے ساتھ اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دھومی یہاں دکھے گا اللہ حافظ بائی بائی اللہ حافظ